بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلین اور نوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچے گی اور پھر ایک دفعہ ون ڈے اور ٹیس میچز کا انقاط کیا جائے گا اس ساری صورتال پہ بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں گلفراز احمد خان صاحب جو کرانچی ہاکی ایسیوشن کے چیرمن ہیں ہاکی کے حوالے سے بھی بات کریں گے بڑے مسائل پاکستانی ہاکی ٹیم کے ساتھ بھی اس وقت درپیش ہیں کیونکہ اس وقت ابدل ستار ہاکی اسٹڈیم پر جو ہے پاکستانی ہاکی ٹیم کا کیمپ لگا ہوا ہے لیکن پاکستانی ٹیم کو سوت افریقیہ کا دورہ کرنا ہے مشکلات پاکستان کے ہاکی ٹیم کی بڑھتی جاری ہیں تو سب سے پہلے ہم گلفراز احمد خان صاحب کے پاس آتے ہیں گلفراز بھئی کیا کہیں گے کیا مشکلات چل رہی ہیں کیونکہ اگر ہم سوت افریقیہ نہیں جاتے ہیں تو ہمیں پندرہ ہزار یورو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا مشکلات بڑھتی جاری ہیں علاکہ ٹیم نے وکٹری اسٹینڈ گیارہ سال کے بعد پہنچی اور تیسری پوزیشن حاصل کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد محین صاحب جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ گیارہ سال بعد پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے وجید کے ٹریک پہ آئی ہے اور نئے نئی ٹیم کے ساتھ نئے بچوں کے ساتھ اور اس میں ہاکی فیڈریشن اور ٹیم منجمنٹ نے بڑی میند کی کوشش کی اور ملائشیا میں جب گئے تو پہلا میچ ساؤتھ افریقہ سے ظاہر ہے کہ پہلا میچ تھا اس کے باوجود اس میں بچوں نے اچھا پر فارم کیا اٹیکنگ ہاکی کھیلی کافی پینٹی کارنر لیے لیکن میچ ہار گئے جس پہ کرٹیسزم ہوا اور اس کے بعد ٹیم نے جو ہے کم بیک کیا اور اپنے میچز جو ہے ڈراؤ کیے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصے کے بعد براؤنس میڈل لے کے وہاں سے ٹیم آئی ہے جس پہ پرائم سٹر شہواز شریف صاحب نے مبارک بات بھی دی ٹیم کو اور ان کو انہیں ہوپ کی کہ آئندہ پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے اور بہتر کارکتگی کا مظاہرہ کرے گی اب اس وقت جو ہے سرے دست معاملہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی پاکستانی ٹیم جیسے کہ آپ نے خود بتایا تو اس پہ ہمیں پینٹی بھی لگے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن فیڈیشن اپ انٹرنیشنل ہاکی ایف آئی ہے جو ہے شاید پابندی کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اگر نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ قومی کھیل ہے اور اس میں جو ہے پرائیم اسٹر صاحب خود جو ہے چیف پیٹرن ہیں وہ دلچسپی بھی لیں گے اور اس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا ابھی آپ کو کے سامنے ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اٹھارویں نمبر پہ تھی لیکن یہاں ملائشیا میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے ایک درجہ ہماری بہتری ہو گئی ہے اور ہم سترویں نمبر پہ آ گئے ہیں اور جاپان جو سترویں نمبر پہ تھا وہ اٹھارویں نمبر پہ چلا گیا اور پاکستان ٹیم سترویں نمبر پہ آ گئی ہے تو اس ٹورنمنٹ میں ہم پہلی دو ٹیموں میں آتے ہیں تو آگے جو ایوانٹ ہونا ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے ساؤتھ افریقہ ہی میں ہے وہ اور اس کے بعد ہمیں آرے لیے دروازے کھل جائیں گے اولمپک کے اگر ہم وہ ٹورنمنٹ کھیلیں گے انشاءاللہ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو عرباب اختیار ہیں اور جو یہ سپورٹس کی منسٹری ہے بین السبائی رابطے کی اور آج ہی کی بات ہے اتفاق ہے کہ میں یہاں بھی گراؤنڈ پہ موجود تھا ہاکی سٹیڈیم میں جہاں کیمپ لگاوا ہے تو جو ہماری ٹیم منجمنٹ تھی تاج حیدر صاحب آئے تھے جو پیپس پارٹی کے رہنما ہے سینئر رہنما تو ان سے ڈسکشن کیا اور یہ ساری باتیں بھی ہوئیں تو انہوں نے اسی وقت وہیں سے ایک کال بھی کی جو ہمارے بین السبائی رابطے کے منسٹر مزاری صاحب ان کو اور ان سے بات کی تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ شاید بریک اپ مانگا ہے فیڈریشن سے تو اب ظاہر ہے کہ میں مجھے میں وہاں سے گراؤنڈ سے سیدھا یہاں آگیا اور میری کسی عودے دار سے فیڈریشن کی باتیں جب بریکٹ مانگا ہے کیا فیڈریشن یہ ساری چیزوں کو پہلے نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ اب تو ایک ہفتے رہ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری صورتحال یہ افرٹ تو فیڈریشن کرتی رہتی ہے اپنی کوشش بھی کرتی ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے تکلیف دے معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ جید کی ٹریک پہ ٹیم آگئی ہے اس کے باوجود بھی پورے پاکستان میں ابھی بھی جگہ جگہ سے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو فیڈریشن کے معاملات ہیں اس کو خراب کیا جائے تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں آپ کے بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جو یہ پلیئرز ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں جو ہمارے اولمپین اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے سب زلالی پرچم کو دنیا میں جو ہے لہرائی ہے لیکن اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تباہی کی طرف آگئی مطلب یہ کہ ہماری ٹیم بوٹم میں آگئی تنزلی کا شکار ہو گئی اور ڈسکشن بھی ختم ہو گیا تھا ہاکی کی میں نے جیسے اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جیو سپر پہ جب ہاکی آتی تھی تو بلینگ پٹی چلتی تھی سالوں یہ صورتحال رہی تو اب اگر اس وقت یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ بنے ہیں فی ایچ کے وہ ہمارے پاکستان کے اکرام طیب صاحب ہیں جن کو پوری قوم نے مبارک بات دی اور تمام ہاکی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو میں ان کو مبارک بات کے ساتھ ساتھ کی کہتا ہوں یہ بھی ہمارے لئے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہیں اور جب پاکستان تنظلی کا شکار ہے جس وقت پاکستان اپنے بام اروج پہ ہوتا تھا تو ہمارے پاس یہ عوضہ نہیں تھا لیکن اکرام طیب صاحب ان کے لئے بہت ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی آج جہاں بھی وہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو انہیں یہ امید ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو عودے داران ہیں ان سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ابھی ملاشیا میں بھی وہ تھے وہاں پہ موجود اور ٹیم آفیشلز سے بھی ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پر اسٹوڈرمنٹ کا ماملہ ہے باقی سیاست ویاست ہوتی رہتی ہے لیکن اس پر وزید بھی بات کریں گے ہاکی کھیل کی سیاست پر جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب ہے قومی ہاکی ٹیم ہے ایک گیارہ سال کے بعد وکٹری سٹرینڈ پر پہنچی پھر وطن واپس پہنچی ہم نے دیکھا استقبال بھی بڑا زبدست ہوا پھر سعود افریقے کے لئے کیمپ لگا عبدالسطار ہاکی سٹڈی اپ پر پاکستانی ٹیم کو اگلے ہفتے سعود افریقہ روانہ ہونا ہے اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بہت خوبی انداز میں پاکستانی ہاکی ٹیم کو سپرت کرتی جاتی ہے لیکن معاملات تو ویسے کہ ویسے ہی ہیں ہماری پوزیشن کچھ بہتر ضرور ہوئی رنکیگ میں نہیں معاملات ویسے ہی ہیں دیکھیں جو معاملات ویسے ہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گزشتہ جو فیڈریشن تھی اس نے کچھ نہیں چھوڑا یعنی کہ موجودہ جو فیڈریشن ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جنے کے لیے اماؤنٹ تو چاہیے ہوتا ہے سپونسر تو چاہیے ہوتے ہیں اب رہ گیاں معاملہ سردر فیڈریشن کے سیکیٹری اور ان تمام عہدداروں کا تو یہ لوگ کوشش تو اپنی بہتر کر رہے ہیں لیکن جو سابقہ فیڈریشن تھی اس نے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اکاؤنٹ بلکل خالی کر کے چلے گئے ہیں اور اس ٹائم فیڈریشن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا وہ انہوں نے جو ہے نا ازلان شاہ میں اپنی ٹیم کو بھیج کے اس میں خرچ کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ اتنے کھلاڑی کو بھیجنا بیس پچیس دستہ جانا یہاں سے کوئی آسان بات نہیں ہوتی ایک کھلاڑی کا ایک ایک اوفیشل کا خرچہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایئر فیر کے بھی اگر آپ اس کے اندازہ لائے گا چار کھوڑ روپے تقریبا جو پلئیرز کی کسی ٹور پر آ جاتے ہیں دیکھیں آت ہو جاتے ہیں وہی بات ہے کہ اب یہ جو سیریز ہو رہی ہے یہ آٹ نیشن ٹورنامیٹ ہو رہا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں ازلان شاہ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ٹورنامیٹ ہو گیا پاکستان کیلئے تو پاکستان کے لئے اب لوگوں کو سوچنا ہوگا حکومت کو سوچنا ہوگا جس طرح وعدے کیے ہیں جس طرح ہوکی کو بڑھانے کے اٹھانے کے وعدے کیے گئے ہیں کونگریچولیشنز کہہ دیا جاتا ہے لیکن سپورٹ کس طرح کرنی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کس طرح حکومت جو ہے نا وہ باگدوڑ کر کے پاکستان ٹیم کو ساؤت افریقہ بھیجتی ہے ساؤت افریقہ بھیجتی ہے ایک آنٹ کی بات ہو رہی ہے جمع پونجی کی بات ہو رہی ہے تو گلفراز احمد خان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے ماضی میں کتنے جب نئی فیڈریشن آئی تو اس سے پہلے ایک آنٹ میں کتنا ہے بیلنس تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا زفرہ ہیدر حسین کو نگران سیکریٹری مقرر کیا گیا تھا اور انہوں نے جا کے چارج لیا وہاں تو پانچ سو کچھ روپے ایک آنٹ میں تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اور یہ ایفرٹ کی صدر صاحب نے اور ہیدر حسین صاحب کی کوشش تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ ٹورنمنٹ میں ملائشیا میں ہم پارٹسپیٹ کر سکے اور اس میں اینگرو جو یوریا اور اینگرو انڈسٹری ہے ان کی مہربانی اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے کافی ایفرٹ کی وزیرعالہ مراد علی شاہ صاحب خود بھی فنڈ دیتے ہیں اور سپانسرشپ کے حوالے سے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں پاکستان ہاکی کو تو یہ ٹیم دورہ کر کے آگئی اب میں نے کہنا کہ جو پیسے آئے تھے اور ظاہر ہے کہ بہت عرصے کے بعد بچے جو تھے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کو تمام جو ان کی ڈیوز تھے وہ کلیئر کیے گئے ان کو ڈیلیاں دی گئیں یہاں جو کیمپ لگا تھا اس کی بھی پیمنٹ کر دی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اور جو ٹور تھا کمپلیٹ پیمنٹ ان کو کر دی اور ظاہر ہے کہ سٹاپ کا اخراجات ہیں اسٹیڈیم میں یہاں لاہور تو اب فوری طور پر جو ہے ایک ہیو جو مانٹ شاہیے جیسے کہ جاپر بھائی نے کہا کہ پچیس لوگ اگر جاتے ہیں تو دو لاکھ رو پیسے زیادہ قطع کرایا ہے خالی ائر ٹکٹ ائر ٹکٹ ہے ملائشیا جو ٹیم گئی تو وہ جو امانٹ دیا تھا انہوں نے وہ سارے اخراجات ہو گئے اور اب ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اس وقت جو ہے یہ ہنگامی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا پرائیم میسٹر صاحب اور حکومت پاکستان کو کہ پاکستان حاکی فیڈریشن کو گرانڈ دیا اور اس میں سیگرٹری جنرل صاحب نے تو اس دن استقبال جب ہوا تھا تو وہاں پہ میڈیا پہ کھڑو کر یہی بات کی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں دیں جو ہماری اخراجات ہیں خود مونیٹر کریں اور یہ فنڈ جو ہے حکومت خود استعمال کریں اپنے نمائندے کے ذریعے استعمال کریں جو ہماری اخراجات ہیں ان کو پورا کریں تو مطلب یہ کہ جو موجودہ عددار ہیں ان کی کوئی خواہش یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اماؤنٹ آ جائے اور جیسے ماضی میں پیسے آتے رہے اور وہ گڑھ بڑھ ہوتی رہی معاملات تو بہت فیر طریقے سے نیٹ ہے ماضی میں معاملات ہوتے رہے جعفر صاحب ہے تو اس پہ کوئی نظر رکھنی والا نہیں تھا کیا حکومت سوئی بھی تھی جو پیٹرن ہوتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب حقیقے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں پہ تو نظر رکھنی چاہیے تھے آج ایکاؤنٹس خالی پڑے ہوئے دیکھیں جو حکومتی صورتحال ہے ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح دیکھیں بہت سارے مسائل بھی تو ہوئے ملک کی صورتحال میں تو صرف ایک فیڈرشن پہ نظر رکھنا میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں تھا اور کس کے پاس کیا ٹائم ہے مجھے آپ بتا دیں کسی کے پاس کوئی ٹائم ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ کسی فیڈرشن پہ نظر رکھے کھیلوں کے تباہی جس طرح ہو رہی ہے جتنے دپارٹمنٹ کے دپارٹمنٹ بند پڑے میں کھیلوں کے جتنے آپ کے کھلاڑی جو ہے نا بیروزگار ہیں جتنے مسائل ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ اس پہ کون نظر رکھتا ہے دیکھیں وکٹری سٹینڈ پہ کوئی ٹیم آتی ہے کوئی کھلاڑی میڈل لیتا ہے تب جا کے حکومت کی نگاہ پڑتی ہے میڈیا پہ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں جس طرح پاکستان ہوکی ٹیم وکٹری سٹینڈ پہ پہنچی ہے اب اس کی جو ہے نا باتیں شروع ہو گئیں کہ آپ پاکستان ہوکی کو پرموٹ کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب نے بھی جو ہے نا ٹویٹ وغیرہ کیا کونگریچولیشن کہا تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے وکٹری سٹینڈ پہ پہنچنا اور اس کے بعد جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تو کس طرح اب لے کے چلنا ہے دیکھیں اسی تسلسل کو اگر جس طرح یہ ہوکی کرتا دھرتا ہے اگر یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ گئے تو میرے خیال میں پاکستان ہوکی دوبارہ سے نئی کھڑی ہو پائی گئے اب یہی موقع ہے اس ہوکی کو کھڑا کرنے کا اور سپورٹ کرنے کا ہم سب کو مل کر اس کو ہوکی کو سپورٹ کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے اور یہ جو ساؤت افریقہ سیریز ہو رہی ہے وہاں پہ میرے خیال میں یہ جس طرح گلو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے بڑی ضرورت ہے مجھے یہ گلو بھائی تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سیریز کے اچانک ہو رہی ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی پلان تھا دیکھیں یہ سارے ایبنٹ جو ہیں یہ اپنے اس کے مطابق ہو رہے ہیں لیکن آپ کے علم ہے کہ جب ملائشیا ٹیم جا رہی تھی تو اس وقت بھی مالی معاملات یہی تھے فیڈریشن کے اور اس میں ایفرٹ کی ہمارے عدداران نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد اسی وقت سے اسی وقت یہ بات کی گئی تھی میڈیا پہ بھی بات ہوئی اور کوشش بھی ہوتی رہی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی کتائی فیڈریشن کی طرف سے نہیں ہے کہ کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا یا بات نہیں کی گئی یا ایفرٹ نہیں کی گئی اب ظاہر ہے کہ جو اختیار جن کے پاس ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بین السبائی رابطے کے منسٹر صاحب ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سپورٹ سکتے ہیں تو بگیڈی اور سجاد خوگر کی کوئی ملاقات ان سے نہیں ہوئی اب تک نہیں میں ان لوگوں کی رابطے تو ہیں نا بات چیت ہوتی رہی ہے آیا صادق صاحب سے بھی بات ہوئی تھی حیدر حسین کی ہوئی تھی انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ جی آگے جو ہے وہ ہم آپ کی فنڈنگ وغیرہ کے معاملات جزا رہے وہ کمیٹی ایک بنائی بھی ہے پرائنسٹر صاحب نے تو انہوں نے بھی مبارک بات دی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اس کو فوری طور پر حل کر دینا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد حل ہو جائے گا کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں قومی کھیل اور جیسا کہ جعفر بھائی نے کہا کہ لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی ہے اس میڈل آنے کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں ایک آدھ دن میں کوئی اچھی خبر آ جائے گی ایک آدھ دن میں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب چیزیں آخری لمحات میں کیوں ہو جاتی ہیں نہیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کے صورتحال ہے کہ مستقل جو ہے ایک کنٹروورسی والے معاملات کو لے کے چلتے رہے جو ہمارے کرتے دھرتے ہاکی کے وہ اس کو بجائے اس کے سپورٹ کریں وہ مخالفت کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں آج آپ ان کے نام لے دیں کافی عرصت سے آپ رام میں اشارے دے کے چلے جاتے ہیں آج ان سب کے نام لے دیں جو پاکی فردنشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو تنقیدے کرتے ہیں ان سب کے آج نام لے دیں دیکھیں میں نے تو نام یہاں بیٹھ کر لیے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ میں بڑا محتاط گفتو کرتا ہوں کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں اس ملک میں تماشا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بھی معاملات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں اور اب جب وہ چینل کھولتے ہیں تو وہ بند کرنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ یار یہ ایک دوسرے کو برائی بھیرا کہتے ہوتے ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ آپ کے اس چینل پر بھی بیٹھ کے آپ نے دوستیوں پر بھی پیغام دیا اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا ہے خوشی کا ایک موقع ہے کہ نئے بچے گئے تھے میڈل لے کے آئے تو ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیے تمام لوگوں کو ان کی پذیرائی کرنی چاہیے تمام جو شہروں میں انٹرنیشنل ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کریں ان کے لیے کوئی چھوٹے موٹے پرگرام رکھیں حکومتی سطح پر نہیں ہوتا تو یہ ارگنائزرز اور ارگنائزرز اور ایسوسییشن کے عدود داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ریکرگنائز کرنے کے لیے ایک بات جو میں سوچ رہا تھا کہ فوٹبال فریڈیشن کو اے ایف سی جو ہے نا ایشن فوٹبال کنفریڈیشن جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہیں اب تیب اکرام صاحب جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ہوکی فریڈیشن کے صدر ہیں کیا یہ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں مالی پاکستان کو دیکھیں یہ تو ان کی کیا پولیسی ہے میرے علمے نہیں ہے کہ ایف آئی آئی سے کیا اس میں کوئی سپورٹ کرتی ہے مالی اگر کوئی ایسی صورت حال ہوگی اکرام طیب صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ وہ سیلف میٹ ہے انہوں نے بڑی محنت کی ان کا سٹارٹ سے لے کر اور اب تک اور مجھے امید ہے ان سے کہ وہ اس وقت جو ہے جس ملک سے ان کا تعلق ہے اس کے لیے یقیناً وہ ان کی سوچ بڑی مضبط ہوگی اور وہ جو بھی ان کے پاس اختیارات یا صلاحیت ہے وہ ضرور اس ملک کے لیے ظاہر ہے کہ وہ صدر تو پورے جتنی ہاکی کی وہ ہیں ممالک ان کے ہیں لیکن ایک یہ تو ہوتا ہے نا کہ جس ملک سے آدمی کا تعلق ہوتا ہے جہاں سے اس کا سفر کا آغاز ہوا اچھا نے گلو بھائی مالی امداد ہو سکتی ہے ہاکی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن صحیح یا نہیں نہیں میرے علمے نے کہا نا کہ میرے علمے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی کیا پولیسی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت تو کوئی بہت بڑا ماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے چند کروڑوں پہ چاہیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو پینٹ ہے حکومت پاکستان کے لیے تو وزیراعظم پاکستان ایک ماؤنٹ فوری طور پر اناؤنس کریں یہ جو دو ایونٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کے بعد پرفارمنس جو ٹیم کی ہوگی اس کے حساب سے آگے کی بھی پرفارمنس کے اصاب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے گیارہ سال کے بعد وکٹریس انٹر قدم رکھ دیا ہے پرفارمنس کی اچھی امید تو نظر آ رہی ہے کہ میں نے آپ کے دو جو پہلے ٹاک شو ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے پروگرام ہوئے اس میں میں نے بیٹھ کے بات کی تھی کہ فیڈریشن نے اور ٹیم منیجمنٹ نے بڑی ایفرٹ کی اور نامسائد حالات میں یعنی ٹیم کھڑی ہونا ہی مشکل تھی جب نو لڑکے نہ آئیں اور کیمپ جوائن نہ کریں تو مایوسی تھی کیمپ میں لیکن ہمت کی اور جو نو لڑکے تھے ان کو انڈکٹ کیا ان کو ٹریننگ کرائی ایک مہینے سے زیادہ اور ان کا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ میں کوئی ان کا ایکسپلوجر نہیں تھا انہوں نے کہیں نہ کوئی باہر کی ٹیم آ کے ان سے کھیلی تھی نہ یہ کہیں جا کے باہر کھیلے تھے تو ملائشیا میں پہلے ہی میچ جو تھا اس کے اندر میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی بیٹھ لگ بھی تھی کہ سولہ پرنٹی کارنر ہمیں ملے اور کنورڈ نہیں ہو سکے جبکہ اب ہمارے پاس جو سفیان ہے پرنٹی کارنر جو کر رہا ہے کنورڈزن کر رہا ہے گول کی تو وہ اس کی کارکتگی بہتر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹیم منیجمنٹ ابھی جیسی محنت کر رہی ہے کیمپ لگاوا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی بچے جو ہیں دیکھیں جیت کا جو مزہ ہوتا ہے نا اور جو جنون ہوتا ہے جب آپ کو وکٹری سٹینڈ مل جائے تو پھر ایفرٹ ڈبل ہو جاتی ہے ورنہ تو یہی تھا کہ جس ٹوڈرمنٹ میں جاتے تھے آٹھ ٹیم ہیں تو آٹھویں نمبر پہ چلے آ رہے ہیں بارہ ٹیم ہیں تو بارویں نمبر پہ تو جو نئے لڑکوں کو توانائی ملی ہے اس جیس سے اور اس جیس سے جو ہے جو خوشی ملی ہے گلفرہ صاحب ہے آپ نے تھوڑے در پہلے ذکر کیا نو لڑکوں کا جو سینئر پیلئر سے وہ پاکستانی ٹیم کی نمائندگی نہیں کرسے جونئر سپیلرز کو آپ لے کر گئے وکٹری سٹینڈ تک پہنچے کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے سینٹرل کانٹریک پہ اکھلاڑیوں کو کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ سب سے پہلے جو پیرڈی ملک کو دیں گے بات یہ ہے کہ ٹور کے لیے پیسے نہیں ہیں سینٹرل کانٹریک تو جب پاکستان ہاکی فیڈریشن پیلئرز کو دے گا کہ جب ان کے پاس وسائل ہوں گے فنڈز ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھلکل یعنی بھرپور طریقے سے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بھی آگے آئے اس قومی کھیل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور حکومتی سطح پر بھی فیڈریشن کو سپورٹ ملے فائننشل ایک باقاعدہ دیکھیں جن ہم بات کرتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا وہاں اربو روپے کا ان کا بجٹ ہے ہاکی کا اور ہمارے پاس چند روپے بھی کاؤنٹ میں نہیں ہے مطلب یہ کہ کسی ٹوریمنٹ میں ہم جا رہے ہیں تو اس کے لیے دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف یا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے کہ کوئی ہمیں آ کے مدد کر دے تو ہم پارٹسپیٹ کر سکیں تو ہمیں مطلب یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائیم سٹر صاحب ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اور ظاہر ہے کہ سب اپیلے بھی کر رہے ہوں گے اپنی رابطے بھی کر رہے ہوں گے تو یہ بات تو ایسا نہیں ہے وہ ظاہرے کے سربراہ ہیں اس ملک کے وزیر آزم پاکستان ہے اور قومی کھیل جو ہے اس کے چیف فیٹرن بھی ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تو ان کو فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا جاور صاحب کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو اگر لا دیا جائے پاکستان ہاکی فیڈریشن لا دے جس طرح گلو بھائی بھی کہہ رہے ہیں فیڈریشن کے بعد تو پہلے ہی پیسے نہیں ہے وہ کھلانیوں کے پیسے کس طرح دے گی مختلف کیٹیکریز بنا کر دیکھیں اللہ اللہ کر کے تو اٹھارا لڑکے کمپلیٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے تو اٹھارا لڑکے بھی نہیں تھے بھائی ٹیم کے پاس اب وہ ہو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سینٹرل کونٹریکٹ اب مسئلہ فیڈریشن کے لیے یہ ہو گیا کہ آپ پیسے کہاں سے لائیں تو دیکھیں یہ یہ دن بائی دن آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سینٹرل کونٹریکٹ تو بہت دور کی بات ہے یہ کوئی پی سی بی کا ہیڈکوارٹر تھوڑی نہ ہے جس طرح جن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو اور وہ اپنے کھلانیوں کو سینٹرل کونٹریکٹ دے دیں ابھی صرف اور صرف ان کو چھوٹے چھوٹے ٹیرگٹ بنائے ہوئے فیڈریشن نے کہ ابھی اس کے بعد کونسی سیریز ہوگی وہ دیکھا جائے گا لیکن ابھی جو مسائل ہیں اس کو تو حل ہونا چاہیے بلکل ان مسائل کو حل ہونا چاہیے اور پاکستانی ہاکے ٹیم کو یقین فوری طور پر پاکستان پرائم منسٹر کی ہیلپ ہونی چاہیے اور پاکستانی ٹیم کو ساتھ افریقہ کا دورہ کرنا چاہیے اس وقت ہے جو ہے بریک کیلئے ایک آ جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی سلاڑیوں کے حوالے سے پاکستان ہاکی ٹیم کو ساتھ افریقہ کا دورہ ضرور کرنا چاہیے تو اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں گلفراز احمد خان صاحب سے گلفرے کیا کہیں گے اب ٹیم اگر چلی جاتی ہے تو کیا پرفومنس کی امید رکھتے ہیں جس طرح مرال بلند نظر آ رہا ہے کھلانیوں کا دیکھیں میں مجھے یقین ہے کہ بچے جس طریقے سے انہوں نے یہ اچیومنٹ کیا ہے تو ایک بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک انرجی آگئی ہے تونائی ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جو ان کے ڈیوز تھے وہ کلیئر کر دی ہے اور کئی کئی لاکھ روپے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو ابھی ملے ہیں اس کیمپ میں اور سیریز کھیل کے یہ جو ٹورنمنٹ کھیل کے آئے ہیں تو جو ٹیم منیجمنٹ ہے انہوں نے بھی ڈسکشن یہ کیا کہ دیکھیں آپ کے لیے سب کچھ کیا جائے گا لیکن آپ نے ریزلٹ اوڈینٹڈ ہوتی ہے ہر چیز تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پلیئرز ہیں ان کو جو ایک تبانائی ملی ہے ایک انرجی ملی ہے اس ٹورنمنٹ میں میڈل ملنے سے اور اس ٹورنمنٹ میں یہ بڑے اس کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ توانائی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس ٹورنمنٹ میں بہترین پرفارمنس رہ گی اور آگے امید ہے کہ اس سال یہ وہ ٹریک ہے جیت کا ٹریک جس پہ آگئی ہے اور ٹیم اور جو پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ اب خواب دیکھتے ہیں کہ جی اولمپین بن جائیں تو مجھے امید ہے کہ اولمپیک اور ورلڈ کپ کے لیے ہمارے ٹیم ضرور یہ جو بچے ہیں کوالیفائی کریں گے بلکل بچے کوالیفائی کریں گے تھوڑی سے سینئر کھلالیوں کی بات کر لیں جعفر صاحب ہے کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر اور جونئر کمبینیشن ہونا چاہیے یہی ٹیم لے کر آپ نے اب جانا ہے دیکھیں میرے خیال میں تو جو ٹیم جیتی ہے اسی کو کنٹینوی کرنا چاہیے کیونکہ ان کے کمبینیشن اچھا بن گیا ہوگا اور آپ کے جو کوچ کے ساتھ جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اچھی بن گئی ہوگی تو اب جو جنہوں نے خداحافظ کے دیا تھا ازلان شاہ کیلئے اب ان کو ٹاٹا کر دیں میرے خیال میں تو اب جو ٹیم ہے موجودہ اسی پر انحصار کرنا چاہیے بلکل ٹاٹا کر دیں تو ہمارے پاس تو ویسے ہی کھلاری کم ہے جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے خود کہا کہ اٹھارہ پلیئرز بڑے مشکل سے ہوتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں تو پلیئرز اور مزید کم ہو جائیں گے اگر ہم سینئر پلیئرز کو کیمپ میں مدونہ کریں دیکھیں قومی سب سے پہلے قومی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد کوئی لیگ ہوتی ہے جب آپ نے ایک نیشنڈ کیلئے کھلنے سے انکار کر دیا تو پھر آپ کی شخصیت کا کیا کرنا ہے ہم نے نو لڑکے دس لڑکے جنہوں نے اس ازلان شاہ میں اپنی اچھی بہترین پرفارمنس دی ہے اور یہی ینگسٹرز ہیں جو مستقبل کا ستارہ ہیں انہی پہ محنت کریں گے تو یہ آگے چل کے پاکستان کا اور مزید ستاروں کی بات ہو رہی ہے تو سپر لیگ کرانے کا ہونے کا امکان ہے کیا کہیں گے اس سے مزید اور پلیئرز نکل کر آ جائیں گے دیکھیں اس میں جو ہے نا تمام پلیئرز کو موقع ملی آئے گا اب جو بات ابھی جعفر بھائی نے کہی کہ ڈسپلن کے حوالے سے تو یقینا یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے پاکستان ٹیم کو چھوڑ دیا اس وقت جبکہ نیشنل جو کاؤز ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہوتی ہے تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو فیڈریشن کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے لیکن کسی کے لیے بھی دروازے تو بند کرنے والی بات نہیں ہے نا کارکرگی کی بنیاد پر صورتحال ہوتی ہے اور اگر ایونٹ ہوں اور ڈومیسٹک جو ایکٹیوٹیز ہوں اس میں پرفارمنس اور فٹنس لیول کیا ہوتا ہے اگر وہ لڑکے جو جنہوں نے کسی کی وجہ سے بھی پارٹسپیٹ نہیں کیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے انہیں پیار ہے اور وہ کچھ اس ملک کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو محنت کریں اپنی اور جو لوکل ٹورنمنٹ ہوں گے ہمارے اس کے اندر وہ پارٹسپیٹ کریں ظاہر ہے کہ وہ مختلف ڈیپارٹمنٹوں کے لڑکے ہیں اب ان کے ڈیپارٹمنٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ان کو خلاف ڈیسپلی ری ایکشن کرتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں یا ان کو آگے جو ہے موقع دیں گے کھیلنے کا لیکن ان بچوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرب کرتے ہیں جنہوں نے محنت کیے اور ہم یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر تلوار لٹکا کے رکھیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے ہمیں کہ آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہو اور آپ محنت کرو اور آپ کو پورا پورا موقع دیا جائے گا اور نئے اپکمنگ لڑکے آ رہے ہیں اس کیمپ میں کافی لڑکوں نے جوائن کیا تھا اور آنے والے وقت میں ہمیں اسٹریٹیجی یہ بنانی پڑے گی اور فیڈریشن کا یہ پلان ہے کہ مختلف ایج یورپ کے بیج بنا دیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے پیسے چاہیے وقت چاہیے اور یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ پاکستان حاکی فیڈریشن کو ملیں گی تو میں پھر کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ صلاحیت ہے ہمارے جو نو منتخب سیکریٹری جرنل ہیں حیدر حسین بہت انرجیٹک ہیں بہت ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے کوشش وہ یہی کر رہے ہیں جیسے کراچی کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے بیس کی بات کرتے ہیں کیونکہ حیدر حسین یہی سے سفر کر کے آگے گئے ہیں پاکستان حاکی فیڈریشن میں کہ کراچی حاکی اسسوشیشن ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی اور حیدر لیڈ کر رہے تھے اور ہم سب ملکے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے تو کراچی کو اور سن کی حاکی کونر نے کھڑا کیا پاکستان حاکی میں نے کہا تھا کہ جب میں نے ہیدر حسین کا انتخاب کیا تھا اور ایکٹنگ چارج دیا تھا پاکستان حاکی فیڈریشن نے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہے پاکستان حاکی کے لیے اور اس کا پہلا ثبوت یہ ٹورنمنٹ ہے جس کے اندر محنت کی محنت کی حوالے سے مزید جعفر حسین سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب ہے جس طرح گلفراز احمد خان صاحب نے کہا کہ ہیدر حسین نے کراچی اور سندھ کی حاکی کو کھڑا کیا اور ہم نے واقعی دیکھا کہ بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان حاکی ٹیم کو بھی اب اس وقت سیکٹری ہیں پاکستان حاکی فیڈریشن کے تو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کراچی اور سندھ کی حاکی کو پر کی طرف لے کر آگئے سپونسر لے کر آگئے پاکستان حاکی فیڈریشن کو کتنی ہیلپ آؤٹ ہوگی اب وہ سیکٹری منتخب ہو گئے دیکھیں صرف حاکی کو پرموٹ نہیں کیا انہوں نے بلکہ گراؤنڈوں کو آباد کیا ہے ایسے ایسے گراؤنڈ کو آباد کیا ہے جو کہ بالکل بنجان گنجان تھے اور ان کو جو ہے نا ایک گراؤنڈ کی شکل دی ہے بہت سارے گراؤنڈ ہیں اگر میں نام دینا چاہوں تو میرے خلال میں ٹائم گزر جائے گا تو بہت سارے ایسے گراؤنڈ میں جن کو جا کے انہوں نے آباد کیا اور وہاں پہ اب ہوکی بھی ہو رہی ہے مختلف کھیل بھی ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سب سے بڑھ کر دوستانہ محال بھی پیدا کیا انہوں نے اپنے سابقا اولمپین سے ایک واحی شخصیت نے جب اس طرح کر دیا جو کہ باقی دیگر جتنے سابقا اولمپین تھے وہ نہیں کر سکے جن کا کام جن کا رول زیادہ تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک شخصیت جو ہے نا پورے معاشرے کو بہتر کر دیتی ہے تو ان میں یہ حیدر حسین کا نام لے تو بیجانا ہوگا حیدر حسین نے نو ڈاؤٹ جس طرح چھ سات سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جتنی محنت کی اور کوویٹ کے دنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف اچھے دنوں میں کی کوویٹ مشکل حالات میں بھی جو ہے نا باہر نکل کے اس جگہوں پہ جا کے اپنے ہوکی کے پرموشن کیلئے کام کر اور آج ان کو جو عہدہ ملا ہے میں سمجھنا وہ ڈیزرف کرتے تھے فیڈریشن میں ان کا یہ عہدہ ہونا چاہیے اور اس طرح کے لوگ انرجیٹک لوگ جو گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں اور ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں صرف اور صرف آپ صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں صرف اور صرف آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں کوئی ان سے نراز نہیں ہے اور سب کو وہ جو ہے نا ساتھ لے کر چل رہے اس کا ریزن ہی ہے یہ کہ بھائی ایک بندہ صحیح کام کر رہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام سے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہے اور انشاءاللہ نو ڈاؤٹ آگے والا وقت جو ہے نا وہ اور مزید بہتر ہوگا گلفراز احمد صاحب تھوڑی سے کراچی ہاکی کی بات کریں کراچی ہاکی ایسویشن کے آپ اس وقت چیئر پرسن ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں کراچی میں جو مزید لڑکے اور لڑکیاں جو کیچے ہاکی گراؤنڈ پر آ کر پریکٹس کرتی ہیں تو مزید لڑکیاں نکل کر آ رہی ہیں سامنے دیکھیں میں شروع سے ایک بات کہتا ہوں کہ گلچین اقبال ہمارا جو ہے اس وقت مرکز ہے اور کیسے گراؤنڈ اور اس پہ کافی ٹریننگ ہو رہی ہے جس میں بچیوں کو بھی مل لئی ہے جو یوت ہے چھوٹے بچے آتے ہیں نرسلی لیول پہ بھی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی میں واکنگ ڈسٹنس پہ فیسلیٹی دی جائے اور جس طریقے سے جعفر بھائی نے کہا کہ حیدر حسین نے افرٹ کی وائی ایم سی ایک گراؤنڈ موجود ہے جس پہ پول لگ گئے اور گراؤنڈ بن گیا جو ایک قبضہ مافیہ تھا اس میں ہائی کورٹ نے سندھ کے جو فیصلہ کیا اس وقت یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اگر اچھا اس گراؤنڈ کے لیے بھی حیدر حسین کی خدمات بڑیئے بلکل وائی ایم سی اے کے لیے اس لیے کہ جو اس وقت یہ چیف جسٹس پاکستان جو تھے جب یہاں سندھ کے تھے چیف جسٹس تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا گلدار صاحب نے کہ اس کو کیا کیا جائے آیا اس کو ختم کر دیا جائے لیکن ان کو یہ بتایا گیا عدالت میں کہ یہ اس سے پاکستان کے بہت سے پلیئرز گراؤنڈ سے نکلے ہیں اور اس کی ایک تاریخ ہے تو انہوں نے کہا کیا کراچی مطلب یہ کہ ہاکی اس پہ ہوگی دوبارہ تو کراچی ہاکی اسو سیشن کی نمائنگی کرتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے یہ درخواست لگائی اور یقیناً اسی بنیاد پر وہ آج بن گیا گراؤنڈ اور اس پہ ایکٹیوٹی بھی شروع ہو گئی ہے اور آنے والے وقت میں یہ مرکز ہوا کرتا تھا وائی ایم سی ہوتا تھا یوز سینٹر ہوتا تھا پولیس گراؤنڈ ہوتا تھا اب یہ پبلک اسکول جس میں کراچی میں جو ٹورنمنٹ ہیں تواتر سے سال میں ہوا کرتے تھے تو اب انفرائیسٹرکچر ملنا شروع ہو گیا ہے وہاں بھی پیکٹس ہو رہی ہے اور اب انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کراچی میں جو گراؤنڈ ہیں سب کو آباد کریں سب کو آباد کریں آپ نے ہبی پبلک اسکول کی بات کی تو اب ہے تھوڑی سے گراس روٹ لیول کی حوالے سے جعفر حسین سے بھی بات کرتے ہیں جعفر صاحب ہے کیا ہماری ہاکی کی تباہی کا حال کہ ہم نے جو گراس روٹ لیول سے کام کرنا ختم کر دیئے تھا سکول سے ہماری ہاکی ختم ہو گئی تھی ہبھی پبلک اسکول کا انہوں نے نام لیا وہاں سے بڑے اولمپیاں ہمارے لیے نکلے ہیں ہاکی کے تو سمجھتے ہیں اب دوبارہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا ہاکی کی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تھوڑا سا وقت چاہیے ناممکن نہیں ہے مشکل ضرور ہے کیونکہ وائی ایم سی کے بعد کی گلو بائن ہے نو ڈاؤٹ اس ٹائم جو شکل نظر آ رہی ہے وائی ایم سی کے بہت بہترین شکل ہے لیکن اس پہ ابھی بھی کچھا میدان ہے اور اس پہ ہاکی پلیئرز کو لانا پڑے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہاں پہ ہاکی پلیئرز پہنچے نہیں ہیں تھوڑا سا دور ہیں مرکز سے دور ہے جو کہ ہاکی فیڈیشن کا ہاکی سیکیٹری کا جو آفس ہے کراچی ہاکی اسوسییشن کا اسے تھوڑا دور ہے لیکن یہ کہ وہاں تک لانا پڑے گا بچوں کو لانا پڑے گا ابھی پبلک سکول قریب ہے وہاں سے لانا پڑے گا وہاں اب تک کوئی ایسا میلہ لگا نہیں ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں بھئی وہاں پہ ہاکی اب شروع ہو چکی ہے تو تھوڑا سا وقت چاہیے ناممکن نہیں ہے بلکل اس پہ گلو بھائی دیکھیں بات یہ کہ وہاں محمود آباد سے بچے آتے ہیں پیکٹس کرتے ہیں ہفتے میں پندرہ دن میں جو لوگ ہیں ہمارے آرگنائزرز وہ ایفرٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اس علاقے کے بچے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور اسی سے ایک دو کلب بھی کھڑے ہو گئے جو کراچی میں کلب ہاکی ختم ہوتی جا رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے کہ حبیب پبلک کی بات کی حبیب پبلک میں ایک وقت جو ہے وہ ٹرف نہیں ہوتی تھی جو یہی مڈ گراؤنڈ تھا دو گراؤنڈ ان کے ہوتے تھے اور اس میں بہترین ہوکی ہوتی تھی اور وہاں سے اولمپیان انٹرنیشنل پلیئرز نکلے حبیب پبلک اسکول سے اب حبیب پبلک میں ٹرف لگ گئی ہے لیکن وہاں ایکٹیویٹی نہیں ہے ہوکی کی حبیب پبلک کی کوئی اچھی ٹیم نہیں ہے یہ بات دیگر ہے کہ اس وقت جو سسٹم آ گیا ہے سکولز کا بچوں کا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ٹائم نہیں ہے لیکن اسکول میں اگر دلچسپی لیں کی پہچان ہوکی ہو گئی تھی ابھی پبلک اسکول کی تو کراچی میں جو اسکول ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں یا سرکاری اس میں ہوں اس میں حکومت سندھ جس طرح سے ہوکی کو سپورٹ کر رہی ہے تو اسکول کی ہوکی علایف ہونی چاہیے اور اس میں کردار جو ہے وہ ڈسٹرک ہوکی اسوسیشنز کا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے جو کلب ہوکی تھی وہ بنتی اسکول ہوکی سے تھی جو علاقے میں اسکول تھے ان کے پی ٹی ماسٹر محنت کرتے تھے کوشش کرتے تھے اپنے بچوں کو ٹریننگ کراتے تھے پھر وہی بچے جو ہیں اپنے علاقے میں جو گراؤنڈ ہوتے تھے جہاں ہوکی ہو رہی تھی بھی وانشام کو جاتے تھے تو ہمیں کوئی جانفر بھائی جو کہہ رہا ہے محنت یقیناً محنت کی ضرورت ہے اچھا آپ نے علاقے کے بعد کی مختلف علاقے میں گراؤنڈ ہوا کرتے تھے وہاں پر ہاکی ہوا کرتے تھے لیکن ہم دیکھتے کہ افتخار سید ہاکی گراؤنڈ وہاں موجود ہے گلشن پر لیکن وہاں ہاکی نہیں ہوتی ہاکی کے لیے وہ گراؤنڈ واقف کیا گیا لیکن وہاں ہاکی نہیں ہوتی میں اس پر کمنٹس زیادہ نہیں کروں گا لیکن افتخار سید صاحب انہوں نے ایک افرٹ کی اور ان کے نام سے آسٹرو ٹرف لگی اور ایک گراؤنڈ بنا حقیقت یہ ہے کہ وہاں جس طریقے سے ایکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی ہاکی یہ وہ نہیں ہو سکتے اس کی جو بھی وجوہات ہوں نہیں وجوہات کو سامنے آنی چاہیے نا وہاں جو ہے وہ فٹسال ہوتی رہی اس ٹرف پہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی دیر اندازی ہوتی رہی اس پہ اپارا جو بھی ایکٹیوٹی ہوں لیکن ہاکی تب ہونی چاہیے ریگولر اور میں یہ کہوں گا کہ اب بھی ظاہر افتخار سید صاحب کی رہائش وہیں ہیں اور اب بزارے کے پہلے ان کی مصروفیت تھی وہ ایڈمیسٹریٹر تھے ہاکی کلب آپ پاکستان کے فرصت میں ہیں اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لوگوں کو لگا کے ہم ایک کارکون کی حرصی سے افتخار سید صاحب کو بھی محسید دے رہے ہیں کہ ہم ان کے گراؤن پر بھی آکے کھڑے ہوگے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جاگر ہم کیچے پر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تو اپتخار ہاکی سیشن کے آپ چیرمین ہیں میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے جعفر بھائی نے کہا تھا کہ ہم نے کوچنگ کیمپ لگایا تھا اور اس کے بعد کہاں گئے وہ بچے تو وہ اس کا جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پورے کراچی سے بچے آئے تھے کیمپ میں اگر علاقے میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی تو وہ بچے اپنے علاقے میں گراؤن پر پہنچ جاتے لیکن چونکہ جہاں جہاں سے وہ آئے تھے بل فراغ احمد خان صاحب کے اچھے ہوکی گراؤنڈ اور افتخار سید گراؤنڈ میں مشکل سے دس منڈ یا پانچ منڈ کا فاصلہ ہے جب گیارہ سو بچے اس گراؤنڈ پر آسکتے ہیں تو وہاں تو آزار بچے بھی وہاں اس گراؤنڈ پر بھی جا سکتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے ہم نے ایک ایفٹ کی تھی افتخار سید گراؤنڈ پر کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو ایکٹیوٹی میں ہوتے ہیں سینئر لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے لیکن جب وہاں کا محول ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں کئی گروپ اور گروہ ہیں مطلب گروپ کیا میں تو اس کو گروہ ہی سیاست کہتا ہوں کہ اگر آپ پوزیٹیو ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں میں دیکھیں میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے گراؤنڈ ہیں کراچی میں بھئی اسلاح الدین اکیڈمی ہے اس میں بھی کافی کنٹرو ورسی رہی وہاں کے بھی معاملات رہے ہمارے بھی ایشوز رہے ہم نے وہ جو فنڈ دیا تھا اسلاح الدین صدیقی صاحب کو اس پہ ہم نے آواز اٹھائی کہ جناب اس کو یوز کیا جائے ہاکی کی پرموشن کے لیے وہ سین گورنمنٹ کے اسلاح بھائی نے واپس کر دیا دو کروڑ چھتر لاکھ روپے دیئے دو کروڑ پہ لیئے تھے اگر وہ یوز ہوتا لیکن عمالت کے طور پر انہوں نے رکھے ضرورتیں واپس کر دیئے آپ کو سکتر بات یہ ہے کہ ان کا بہت شکریہ اور وہ حکومت کی سندھ جانے اور وہ جانے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کام کے لیے جو چیز دی جائے اس کو اس بربخت استعمال کرنا چاہیے اور میں یہ کہہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اسلاح الدین صدیقی صاحب اب ما شاء اللہ ہمارے صدر بھی ہیں سندھ ہاکی اسوسییشن کے اور ان کا بڑا ایکٹیو رول ہمیں نظر آنا چاہیے ہمیں نظر آنا چاہیے گلفراد احمد صاحب آپ فنڈ کو وہ صحیح یوز کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی وسائل فنڈ تو نہیں ہے نا ان کے پاس وہ تو واپس کر دیا لیکن اسلاح الدین صدیقی صاحب کے جو پاس انفرائیسٹرکچر ہے ہاکی کا وہ صدر ہیں ان کی ایکٹیوٹیز اور زیادہ بہتر ہمیں نظر آنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس وقت تو بڑے ہیں ہمارے صدر ہیں پورے سندھ کی اس وقت وہ صدارت کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے کارکون ہیں تو توام ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بڑھنی چاہیے ہر گراؤن پر تواتر سے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے اسلاح الدین اکیڈمی پہ بھی ہونا چاہیے افتخار سید لیکن جب علاقے میں ایکٹیوٹی ہوگی تو محلے کے بچے پھر آئیں گے اگر افتخار سید پہ ایک ٹورنمنٹ ہو جائے فوری طور پر اولمپیان افتخار سید صاحب کرائیں یا کیچوں کو ساتھ آن بورڈ لیں اور مل کے کرا دیں تو وہاں گلشن اقبال کے جو بچے ہیں اس علاقے کے وہ ایکٹیوٹی ہو جائیں گے افتخار سید گراؤنڈ کے حوالے سے جعور حسین سے بھی بات کر لیتے ہیں جعور صاحب ایک کیا کہیں گے افتخار سید گراؤنڈ پر کوئی حوکی ہوتی نہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر علاقے کے گراؤنڈ پر حوکی ہونا شروع ہو جائے تو شاید پلیئرز اور بھی نکل کر آ جائیں گلوئی یہ بھی کہتے ہیں نظر آئے کہ شام کے ٹائم ایکٹیوٹیز کی کوئی جگہ نہیں ہم جا کر دیکھیں تو وہاں مختلف گیمز اسی حوکی آسٹرٹرپ پر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن چیزیں جو حوکی کو ہونی چاہیے حوکی کے میچز نہیں ہوتے دیکھیں میں تھوڑا ماضی میں جاؤں گا یو بیل ایک بہترین اس گلچن اقبال کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا حوکی کا اور اس کے سائٹ پر کوئی دیوار نہیں تھی وہ جانیاں تھی لوگ جو بھی گزرتے تھے وہاں سے اپنے بچے فیملی کے ساتھ حوکی کو دیکھتے بھی گزرتے تھے کہ حوکی ہو رہی ہے حوکی ہو رہی ہے اسی طرح لوگوں کا رجحان بڑھتا تھا اس علاقے کے لوگ آتے تھے مختلف جانے آنے والے جو دور دراز سے آتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے تو وہیں اپنے بچوں کو خود بھی آ کے وہاں حوکی بھی دیکھتے تھے اور کھیننے کے لیے بھی کہتے تھے اس طرح ایک پرموشن ہوتی تھی حوکی کی اب اسلاع الدین صاحب کا جو گراؤنڈ ہے وہ تو چاروں طرف سے لمبی لمبی دیوار ہیں وہ تو اندر جھانکنے کی بھی جگہ نہیں ہے میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھتا ہوں اب مجھے نظر آتا ہے کہ ہوکی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ویساً گنجانی نظر آتا ہے بہت ہی کم ایک دو چار لوگ نظر آتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ دیواریں نہیں گرائیں گے جب تک ہوکی کے پرموشن نہیں ہوگی یہ میرے بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے جب تک آپ وسائل پیدا نہیں کریں گے ہوکی پہ لانے کیلئے آپ کو زیرو سے شروع کرنا پڑے گا اس ٹریک پہ لانا پڑے گا بچوں کو ابھی دیکھیں ابھی آپ کے پاس جو بھی لیکن آپ نے دیواروں کی بات کی جعفر صاحب افتخار سید گراؤن پر تو دیواریں نہیں ہیں پارک نمائے وہاں تو ہوکی ہو سکتی ہے جاتا ہے وہاں پر دیکھنے والے پورٹ سکتے ہیں وہاں چلانے والے نہیں ہیں نہ چیئرمن صاحب وہاں ان کی چل رہی ہے نہ صدر صاحب کی وہاں پر چل رہی ہے وہ ایک پرائیویٹ گراؤنڈ ہے پرائیویٹ شخص کے پاس ہے وہ ان کی برضی ہے وہ وہاں پر فٹسول کروا رہے ہیں بہت سارے ٹورنامیٹ نائٹ فٹبال ہوتی ہے فٹسول ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن وہاں پر بچوں کا پارک بنائے ہوئے بچے آتے ہیں وہاں پر وزٹ کرتے ہیں دس روپے دیکھیں کھیل کود لگا رہتا ہے بیس روپے سر جو بھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کا کام چل رہا ہے وہ ایک پارک کی نمائے وہ کوئی گراؤنڈ کی شکل نہیں دیوئی انہوں نے وہ پارک کی اوپر علاوٹ ہوا ہوا ہے تو مقصد یہ جو گراؤنڈ علاوٹ ہوا ہوئیں گے یہ گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو چاروں دیواری بنی ہوئی ہیں وہاں پر مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے اگر میرے گھر کے سامنے ہے اس لاوائی کا گراؤنڈ اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں دیکھیں میں نے جتنے پارک دیکھیں میں صرف اس لئے پارک اور گراؤنڈ کی بات کروں جہاں پر دیواریں نہیں ہیں وہاں آج بھی رش ہوتا ہے آپ فتح باغ ہے آپ کے جو انا زیاؤنڈ ہسپٹل کے سامنے بلوک ایچ ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے لوگوں کا آپ اس کے سامنے دیکھیں وہ ہاکی گراؤنڈ ہے بن جانے وہ نہ وہ بننے کے قابلہ اس پر میرے خیال میں یہ گلو بھائی بتا سکتا ہے گلو بھائی بتا سکتا ہے گلو بھائی کیا معاملات ہے کب تک اس گراؤنڈ پر کام ہوتا شروع ہوگا اس کے لئے حکومت سندھ نے ایک بنی تھی کسی بنائی تھی اور امتیاد علی شاہ صاحب جی زمانے میں تھے اور یہ تھا کہ یہ فوری طور پر اس پر کام آم شروع ہوگا لیکن وہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر ڈپٹی کمیشنر صاحب نے کہا کہ جی کوئی انٹرنیشنل فنڈ ہوتا ہے اس سے ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر آسیم صاحب نے کہا کہ میں بنوا رہا ہوں راؤنڈ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لئے ایک بہترین جگہ ہے اور اس میں فوری طور پر ہاکی ہونی چاہیے آسٹرو ٹرف تو ویسی بہت ضروری ہے دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ یہ تو بہت آسان بات ہوتی ہے مو سے کہہ دینا لیکن آسٹرو ٹرف جتنے اب ڈالر کی قیمت ہو گئی اور جتنے ضرورت ہے پیسو کی کراچی کے مطلب یہ کہ ایک انفرائی سٹرکچر جیسے تھا کہ اٹھارہ ٹاؤن ہوتے تھے ایک زمانے میں ٹاؤن جب تھا یہ شہر سٹی وہ نظام بنایا تھا تو اٹھارہ ٹاؤن میں اگر ایک ایک گراؤن بھی ایک ٹاؤن میں نہ ہو ایک ایک ٹرف بھی نہ لگا ہو یہ ساڑھے تین کوڑ آبادی کا ملک ہے جن ممالک سے ہمارا کمپیٹیشن ہے وہاں سکول اور کالیج میں ٹرف لگے ہیں ہمارے پاس تو کسی کلپ کے پاس نہیں ہے ٹرف کسی سکول کے پاس نہیں ہے جہاں پر آپ نے نوت کراچی ہاکی اسٹیڈیم کا ذکر کیا وہاں پر بلدیا ہاکی اسپورٹس کمپلیکس پہ بھی ہاکی کیچے نے شروع کروای تھی دیکھیں وہاں ہم نے کئی ہم نے کوشش کی کوئی ہمیں نہیں ہے مورد الزام ٹھہرا سکتا وہاں ہم وہ جگہ جو روڈ ٹوٹے وے ہیں حیدر حسین صاحب خود میں ہم اپنے ساتھ اولمپین انٹرنیشنل پلئرز کو بھی لے کے گئے ہنیف خان بھی گئے دوسرے پلئرز بھی ہمارے انٹرنیشنل گئے اور اولمپینز گئے اور ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ لیکن وہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ گراؤن پہ ایکٹیوٹیز اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں ٹورنمنٹ بھی ہوا کرا دیا اس کے بعد شاید اس طریقے سے آج ہاکی وہاں نہیں ہو رہی ہے اور وہاں بھی ضرورت ہے حالانکہ وہ بڑا پٹنشل ہے اس علاقے میں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے ماضی میں اٹھارہ ٹون ہوا کرتے تھے اگر ایک ایک ٹون اس وقت کی سورتحال دیکھیں اس وقت کی سورتحال دیکھیں تو اگر ایک ایک گراؤنڈ بھی علاقے میں موجود ہو تو پھر ہاکی کے پلئرز آئیں گے نا شاہ فیصل کالونی اتنا مطلب یہ کہ جو اب شاہ فیصل کالونی ہے ڈگ روڈ اس میں تین گراؤنڈ پہ ہاکی ہوتی تھی ایک زمانے میں ابھی ایک گراؤنڈ کوئی آباد نہیں ہے لانڈی کورنگی کتنا بڑی آبادی کا علاقہ ہے وہاں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم ہمیں یہ بھی ہے اور میں یہ کہوں گا کمیشنر کراچی اقبال میمن صاحب تک بھی میری آواز جائے وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں بہت ان کی محبت ہے اسپورٹ سے اور بہت پروگراموں میں وہ شرکت کرتے ہیں لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر ضرورت ہے ڈسٹک منیجمنٹ کی اور کمیشنر صاحب کی سپورٹ کی جو ہمارے ہاکی گراؤنڈ ہیں جن کو ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا ہے متعدد بار کے صاحب اس پہ کام کرا کے ہمیں دے دیا جائے اور یہاں پر ایکٹیوٹی شو ہو جائے وہ گراؤنڈ انیون ہیں وہاں پول نہیں ہیں وہاں جھاڑییں ہو گئی ہیں لیکن ڈسٹک منیجمنٹ کہیں بھی ڈپٹی کمیشنر صاحبان جو کراچی کے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرسنل انٹیس لیں اس قومی کھیل میں اور ان گراؤنڈوں کو ٹھیک کرا کے دیں پھر اس کے بعد کراچی ہاکی اسوسیشن ڈسٹک ہاکی اسوسیشنز جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ان سے جواب کل طلب کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے تو بڑی باتیں کی تھی کہاں ہاکی ہو رہی ہے ہمارے ڈسٹک میں تو کوئی ایک ایک گراؤنڈ آئیڈنٹی فائی کریں سارے ڈپٹی کمیشنر جو ہمارے ہیں ساڈ ڈسٹک ہیں ایک ایک گراؤنڈ تو کم سے کم ہاکی کا وہ ٹھیک کر کے دے دیں ٹرف نہیں لگا کے دے سکتے جو کہ دس بارہ کروڑ روپے کے اخراج آتے ہیں لیکن مڈ گراؤنڈ تو ٹھیک ہو سکتا ہے گراسی گراؤنڈ تو چند لاکھ روپے میں بن سکتا ہے تو کم از کم وہ مڈ گراؤنڈ پرسنل انٹریسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اقبال میمن صاحب کی کمیشنر کراچی کی ہم نے دیکھا ڈی سی صاحب بیاند کی بھی آپ بات کر رہے ہیں ہم اگر چلے جائیں نوت کراچی کی طرف تو وہاں پر السگیر ہکی اکیڈمی ہے وہاں پر بہت وعدے کیے گئے ڈی سی صاحب نے وعدے کیے لیکن اس گراؤنڈ پر بھی کام نہیں ہوا لیکن وہ گراؤنڈ ہے اس کا کوئی مطلب ایک وہی نہیں بن پاتا اس کی خبریں ہی آتی رہتی ہیں اخباروں کی زینت بنتی ہے چینلز جو ہیں اس پہ آ جاتے ہیں ریکارڈنگ کر کے کبھی کسی ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ہوتیف ایڈیشن بھی کر رہی ہے مختلف چینل کو بلا کے ویڈیوز بنواری ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا ملائکہ میں کسی کی مخالفت میں نے تو جعفر بھائی آپ نے بیچ میں انٹروین کیا اور مطلب بھی شاید آپ میری بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب خبریں آتی رہتی ہیں اور ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی ان کو دیکھتے ہوں گے تو کم از کم اس پورے ڈسٹرک کا ایک گراؤنڈ جو ہے جو نارت کراچی کا ہے جس پہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جہاں بچے آتے ہیں اس کو تو کم از کم اس پوزیشن میں کر دیں اس میں ایم این اے بھی آتے ہیں وہاں کے ایم پی اے صاحبان بھی آتے ہیں اور وہ ایم اے کے بھی فنڈ ہوتے ہیں ایم پی اے کے بھی فنڈ ہوتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں تو اس ایک گراؤنڈ کو فوری طور پر اس پوزیشن میں تو کر دیں کہ وہاں باقاعدہ ٹورنومنٹ ہوتے رہیں اب وہ جس طریقے سے کراتے ہیں صغیر صاحب ہیں ان وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور صغیر ماذرہ آپ کی قطع کلام ہے کہ شہزاد صاحب کا پوچھنے کا مقصد یہ ہاکی فیڈریشن کیا کر رہی ہے اس گراؤنڈ کے لئے لیکن ہاکی فیڈریشن آپ کو پتا ہے پانچ سو ساٹھ روپے تو ہاکی فیڈریشن کے پاس دے ہاکی فیڈریشن کے پاس تو کوئی فنڈ ہی نہیں ہے کراچی ہاکی ایسوسییشن کیا کر رہی ہے اس گراؤنڈ کے لئے کراچی ہاکی ایسوسیشن نے جو ایکٹویٹیز اتنے عرصے میں کرا دیں نامسائد حالات میں آپ کے علم ہیں کہ جو کیمپ لگائے جو ایکٹیوٹی اس کی جو بچوں کو جس طریقے سپورٹ کیا اس طریقے سے لیکن وہ تو صرف گلفراز احمد خان صاحب ہے کی ایچے ہاکی گراؤنڈ تک محضور رہی سخیر کے گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے وہ مہاں کے لیے کر رہا ہے سخیر ہمارے عددار ہیں کراچی ہاکی اسوسیشن کے ہمارے جسم کا حصہ ہیں وہ ایکٹیوٹی ہی وہاں کرتے رہتے ہیں اپنے ان کے جو وسائل ہیں جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں ایکٹیوٹی کرتے رہتے ہیں لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میں سخیر کو سپورٹ کرنا ہی چاہیے اس پہ کسی اور پروگرام میں گفتگو کریں گے گلفراز احمد خان صاحب ہے گراؤنڈز کے حوالے سے اس وقت ہمارے پاس ٹائم کم ہے جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ گلفراز احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات